اسلام علیکم اے نیوز کے ساتھ میں ہوں علیہ السلام پرویس اور میں ہوں صدف منصور نصر ڈالنگے اب تک کی ہیڈ نائنز بار امریکہ بھارت کے بہکاوے میں آ گیا نریندر موزی کو پوش کرنے کے لیے حزب المجاہدین کے سربراہ کو امریکہ نے عالمی دہشت گرد کرا دے دیا امریکی اقدام پر پاکستان کا شدید احتجاج لگتا ہے امریکہ کے نزدی کشمیریوں کے خون کی کوئی اہمیت نہیں امریکہ بھارت کی زبان بول رہا ہے جو انتہائی افسوسناک اور باعث سے تشویش ہے وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار نے امریکی حکومت کو کھری کھری سنا دی ہر آنکھ اشک بار ہر دل سوگ بار سانے احمد پوش شرکیاں میں جانبھا ہونے والے ایک سو پچھے زخنات کی تدفین کر دی گئی آئل ٹینکر کے زخمی ڈرائیور نے بھی پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروا گیا آر وی چیف فرقہ وارانہ ہمہاں کی قائم کرنے کے میشن پر مزشتہ اٹھالیس گھنٹوں کے دوران مختلف مسالے کے علماء کرام سے ملاقاتیں حرام موصل کے باعث جنرل قمر جعبید باجوا پارا چنار نہ جا سکے دن کم کام زیادہ دس جلائے کی ڈیڈ لائن سر پر اس لیے اب مریم نواز حاضر ہو جے آئی ٹی نے وزیر آزم کی صاحب زادی کی پانچ جلائے کو طلبی کے سمن جاری کر دی ہے اپرے کرم آج بھی پرسا اگلے دو دن زیادہ کھل کر برسے گا مہکمائم آسمیات نے موسلہ دھار بارشوں کا الڈ جاری کر دیا خوب حلہ گلہ سیر و تفری ایک دوسرے کو مبارک بارے ملک بھر میں شہری عید کے دوسرے روز بھی بھر پور لطپندوز ہوتے رہے عید کی آخری چھٹی منانے کا پلان بھی بنا لیا ناظرین بولٹن کا آغاز اس امریکی اقدام سے کرتے ہیں جس نے بھارتی ایمہ پر کشمیری عوام کی تحریک آزادی کو زک پہنچانے کی کوشش کی ہے پاکستان نے حضب المجاہدین کے سربرا سید صلاح الدین کو دہشتگرد قرار دینے پر شدید احتجاج کیا ہے جتا جہد آزادی کی حمایت کرنے والے کب سے دہشتگرد ہو گئے آزادی کے لیے آواز اٹھانے والوں کو دہشتگرد قرار دینا انتہائی افسوسناک ہے دفتر خارجہ نے امریکی اقدام پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزادی کی تحریک چلانے والوں پر نہیں بلکہ بھارت کی ریاستی دہشتگردی پر قدغن لگائی جائے ترجمان دفتر خارجہ نفی زکریہ کے مطابق مقبول سا کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور کشمیریوں کا معورہ عدالت قتل کیا جا رہا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کے گھر تباہ کرنا اور انہیں حب سے بیجا میں رکھنا بھارتی فوج کا معمول بن چکا ہے گزشتہ ایک سال کے دوران کابز بھارتی فوج نے وادی میں مظالم بڑھا دیئے ہیں اور ہزاروں کشمیریوں کو پیلٹ گنز کے ذریعے بینائی سے محروم کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ عالمی اداروں نے بھی مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کو ریکارڈ کیا ہے ایسے میں کشمیریوں کی جدو جہد آزادی کی حمایت کرنے والوں کو دہشت کرد قرار دینا افسوسناک اور سراسر نائنصافی ہے نفی زکریہ نے کہا کہ کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم نہیں رکھا جا سکتا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرازم ہے اور عوام اور حکومت نے دہشتگردی کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں جس کی عالمی برادری بھی معترف ہے وفاقی وزیر داخلہ بھی امریکہ کے اس یک طرفہ اقدام پر سخت سیخ پا نظر آ رہے ہیں چودری نصار علی خان نے سید سلاہ الدین کو دہشتگرد قرار دینے پر امریکہ کو کھری کھری سنا دی چودری نصار علی خان حضب المجہدین کے سربراہ کو امریکہ کی جانب سے دہشتگرد قرار دینے پر سخت سیخ پا نظر آئے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ امریکی اقدام سے لگتا ہے کہ ان کے نزدیک کشمیریوں کے خون کی کوئی اہمیت نہیں امریکی انتظامیہ کا بھارت کی زبان بولنا قابل تشویش ہے انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کا کشمیر پر اطلاق ہی نہیں ہوتا وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ دنیا کی ہر بازمیر قوم کو بھارت کے کشمیر پر غاسبانہ قبضے پر تشویش ہونی چاہیے چودری نصار نے واضح کیا کہ کشمیریوں کے حقوق پر کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہوگی اور کشمیریوں کو ان کا جائز حق ملنے تک پاکستان اپنی جدو جہد جاری رکھے گا انہوں نے کہا کہ بھارت آزادی کی کاوشوں کو دہشتگردی کے طور پر پیش کرنے میں مصروف ہیں لیکن بھارت تسلط سے آزادی اور حق خود ارادیت کشمیریوں کا مقدر ہے اور حضب المجاہدین کے سربراہ کے ذکر کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے چلیں کہ امریکہ نے بھارت کے بہکاوے میں آ کر تحریک آزادی کے رہنما سید صلاح الدین کو عالمی دہشتگرد قرار دے دیا جس پر پاکستانی حلقے حیرت میں مبتلا ہو گئے ہیں مقبودہ کشمیر میں بھارتی فوج سے برسر پیکار سب سے بڑی حریت تنظیم حضب مجاہدین کے سربراہ کو امریکہ نے اگزیکٹیو آرڈر کے تحت دہشتگرد قرار دے ڈالا ہے یہ پابندی ان غیر ملکی افراد پر آئید کی جاتی ہے جنہوں نے امریکی شہریوں یا ملک کی قومی سلامتی خارجہ پولیسی یا معیشت کے خلاف دہشتگردانہ کاروائیاں کیوں یا ان سے ایسی کاروائیوں کا براہراس خطرہ ہو عالمی دہشتگرد قرار دینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ نہ صرف امریکی شہریوں پر اب سید صلاح الدین کے ساتھ مالیاتی لیندین پر پابندی ہوگی بلکہ ان کے امریکہ میں تمام اساسے بھی منجبن کر دیے جائیں گے دوسری جانب تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ایک دام بھارتی وزریعظم کے دورے امریکہ کے موقع پر صرف بھارت کو خوش کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی معاہدے منسوخ ہونے کی امید لگائے بیٹا ہے تاہم ایسا نہ ہونے پر اسے بہلانے کے لیے یہ صرف لالی پاپ دیا گیا ہے بلٹسن میں آپ ذکر اس قومی سانہے کا جس نے پوری قوم کو سوگوار کر دیا سانہہ احمد پر شرکیہ میں جانبہ کھونے والے ایک سو پچیس افراد کی نماز جنازہ کے بعد مقامی قبرستان میں تدفین کر دی گئی ہے سبوردخاہ کیے جانے والوں میں ایک ہی خاندان کے دس افراد بھی شامل ہیں قبروں کی تیاری کے لیے مختلف محکموں کے تین سو ملازمین کو بلائیا گیا جو صبح صویرے پہنچے اور قبریں تیار کی نماز جنازہ میں وفاقی وزیر مملکت میاں بلیگو رحمان اور زلی انتظامیہ کے افسروں سمیت ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی نماز جنازہ کے موقعے پر سیکیورٹی کے لیے چودہ سو پولیس اہلکار تیانات کیے گئے تھے دوسری طرف اسپتالوں میں زیرے علاج زخمی اب بھی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں مولتان کے نشتر اسپتال کے برن یونٹ میں زیرے علاج پینتالیس مریضوں میں سے مزید دو زخمی آج دم توڑ گئے سانحہ احمد پور شرقیہ ایسے زخم چھوڑ گیا جن کو بھڑنے میں ایک طویل عرصہ درکار ہے ملک بھر میں سانحے کی وجہ سے آج تیسرے روز بھی فضا سوگوار ہے مقام افراد کی بڑی تعداد اب بھی جائے حادثہ پر جمع ہو گئے حادثے کی ہولناکی کا اندازہ کرتے دکھائی دیتی ہے احمد پور شرقیہ حادثے کی وجہ کچھ بھی ہو لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ اس قومی سانحے کا سب سے بڑا سب غربت اور بنیادی سہولیات کا فقدان ہے پچیس ہزار لیٹر پٹرول لے کر جانے والا آئل ٹینکر جب الٹا تو غربت میں پیسے افراد نے اسے شاید اپنے لیے نعمت سمجھا اور وہ بڑی تعداد میں پٹرول کے حصول کے لیے اکٹے ہو گئے واقعے کے ایک اینی شاید اللہ بخش نے بتایا کہ حادثے کے بعد رستہ پٹرول دیکھ کر موٹر سائیکل سواروں کی بڑی تعداد بھی جمع ہو گئی تھی آکے کے بعد لگنے والی آگ نے سب کچھ جلا کر راک کر ڈھالا خود علاقہ مقیم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اتنا بڑا سانحہ غربت کی وجہ سے پیش آیا ایک اور اینی شاید محمد فاروق کے مطابق کچھ لوگ اپنی موٹر سائیکلوں کے لیے پٹرول لینا چاہتے تھے اور کچھ کھانا پکانے کے لیے کیونکہ علاقے میں گیس کی سہولت موجود نہیں ہے وزریالہ پنجاب شہواز شریف نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ علاقے کے پرستماندگی قومی سانحے کی وجہ بن گئی ہے وجہ چاہے کچھ بھی ہو یہ سانحہ بھولائے نہیں بھولتا اور مستقبل میں ایسے سانحات سے بچنے کے لیے عوام شعور کی بیداری وقت کی اہم ضرورت ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سانحہ احمد پوشٹر کیا کا باعث بننے والے آئل ٹینکر کے شدید زخمی ڈرائیور نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے نشتر ہسپتال ملتان کے بنج یونٹ میں زیر علاج ڈرائیور گل محمد نے پولس کو ریکارڈ کرائے گئے بیان میں بتایا کہ آئل ٹینکر تیز رفتاری کے باعث الٹا جس کے بعد پیٹرول اکٹھا کرنے والوں کی بھیڑ لگ گئی ڈرائیور گل محمد کے مطابق اس نے لوگوں کو تیل اکٹھا کرنے سے روکا لیکن وہ باز نہیں آئے اور پھر آئل ٹینکر دھماکے سے پھٹ گیا گل محمد نشتر ہسپتال ملتان کے بنج یونٹ میں موت اور زنگی کی جنگ لڑ رہا ہے ڈاکٹرز کے مطابق اس کا نوے فیصد جسم جھلس چکا ہے اور حالت انتہائی تشویشناک ہے اسکری اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے سانحہ بہاولپور کے زخمیوں کی عیادت کا سلسلہ جاری ہے آج پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل سوہیل امان نے جنہ ہسپتال لہور کا دورہ کیا اور سانحہ احمد پور شرقیہ کے زخمیوں کی عیادت کی پاک فضائیہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ائر چیف نے زخمیوں سے یک جہتی اور اظہار حمدردی کیا اس موقع پر ائر چیف مارشل سوہیل امان نے متاثرین کو یقین دلایا ہے کہ پاک فضائیہ مشکل کی اس گھڑی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ناظرین آرمی چیف ترکی کے دورے کے بعد سے مسلسل فرقہ ورانہ ہم آنگی کے لیے علماء کنام سے ملاقات کر رہے ہیں آج انہوں نے پارا چنار کا دورہ کرنا تھا تاہم ہیلیکاپٹر خراب موسم کے باعث پارا چنار میں لائن نہیں کر سکا آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ پارا چنار کے متاثرین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور موسم بہتر ہوتے ہی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا پارا چنار پہنچیں گے جہاں وہ متاثرین کے ساتھ ملاقاتوں کے ساتھ واقعے میں زخمی ہونے والوں کی آیادت بھی کریں گے ذرائع کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے مختلف مثالک کے علماء سے ملاقاتیں بھی کی ہیں آرمی چیف نے علامہ راجہ ناصر عباس اور علامہ افتخار نقوی سمیت مختلف علماء سے ملاقاتیں کی اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے مصبت کردار ادا کرنے کا کہا جس پر علماء کرام نے انہیں اپنے مکمل تاب ان کی یقین دہانی کرائی ہے اور بلٹن میں اب بات کریں گے اس اہم ایشو کی جو عید کے پہلے روز سے سیاسی رہنماؤں کا موضوع بحث بنا رہا پیناما لیگز کی تحقیقات کرنے والی جے آئی ٹی نے وزیراعظم کے صاحبزادوں کے بعد وزیراعظم کی صاحبزادی مریم نواز کو بھی طلب کر لیا ہے پیناما لیگز سے متعلق خوش لگانے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی آج بھی ہوئی بیٹھک جس میں اب تک کے بیانات اور ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا جے آئی ٹی نے بلاخر وزیراعظم کی صاحبزادی مریم نواز کو پانچ جولائی کو طلب کر لیا انہیں پیشی کے دن گیارہ بجے تمام دستویزات کے ساتھ حاضر ہونے کا کہا گیا ہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم وزیراعظم کے صاحبزادو حسن اور حسین نواز سے بھی دوبارہ پوچھ گچ کرے گی حسن نواز کو تین جولائی اور حسین نواز کو چار جولائی کو طلب کیا گیا ہے وزیراعظم کے بچوں سے آفشور کمپنیوں اور لندن فلیٹ سے متعلق تحقیقات ہوں گی وزیراعظم کے کزن تارک شفی دو جولائی کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں جبکہ ازرائی کے مطابق جی آئی ٹی وزیر خزانہ ساگڈار کو بھی بلانے پر غور کر رہی ہے ناظرین بولٹن میں پینما کے ہاتشو کے بعد کچھ ذکر ہو جائیں تھنڈی تھنڈی ہواوں کا محکمہ موسمیات نے ایک طرف گرمی کے ستائش شہریوں کے لیے اچھے موسم کی نویت سنائی ہے تو دوسری طرف بارشوں کا الیٹ بھی جاری کر دیا ہے اگلے دو روز کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل برسیں گے اور وہ بھی جی بھر کے محکمہ موسمیات نے شہریوں کو شدید بارشوں کے حوالے سے پیشگی الیٹ کر دیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جڑوان شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد سمیت گجرانوالا سرگودہ، لاہور، فیصل آباد، خیبر پختونخواہ، زیری سندھ اور کشمیر کے بیشتر علاقوں میں موصلہ دار بارش ہوگی اس کے علاوہ ملتان، ساہیوال، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، سکھر، میرپرخاس، سانگر، یوب، سبی، نصیر آباد اور کلات ڈیوین کے ساتھ گلگت بلتستان میں بھی کہیں کہیں شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے میک میں موسمیات کے کہنا ہے کہ مسلہ دار بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث برساتی نالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے اس لئے شہری اگلے دو روز کے دوران محتاط رہیں اور اب بلٹن میں کچھ بات ہو جائے عید کی ملک دیگر شہروں کی طرح اسلام آباد کے باسیوں نے بھی عید کے دوسرے روز خوشگوار موسم میں تفریق آہوں کا روک کر کے عید کے خوشیوں کو دبالہ کر دیا عید کا دوسرا روز بارش سے ہوا موسم سہانہ تو بن گیا سیر و تفریقہ باہانہ جی ہاں عید کے دوسرے روز شہر اقتدار میں بادلوں کی گرج کے بعد چھم چھم بارش برسی تو گرمی ہو گئی غائب خوشگوار موسم میں عید کی خوشیوں کو دبالہ کرنے شہری پہنچ گئے تفریق آہوں میں چڑیا گھر میں رہا رش کسی نے بندر کسی نے ہاتھی اور کسی نے پرندوں کو اپنے کیمرے میں کیا بند سیلفیاں بھی بنائیں خوب اور بچوں نے کیا خوب ہلا گولا بہت بہت انجوائی کیا اور ہم لوگوں نے ہاتھی بھی دیکھا تھا اور شہر بھی دیکھا یہاں پہ بہت رش لگی ہوئی ہے اور موسم بہت اچھا ہے اور ہم نے جانور وغیرہ دیکھے تھے بہت مزایا اسلام آباد کے پارکوں میں بھی گہما گہمی رہی بچے جھولا جھولتے رہے اور من پسند اشیاء پر کیا خوب ہاتھ صاف منچلے بھی موج مستی کرتے نظر آئیں تو خواتین بھی سہر و تفریز سے لطفندوز ہوتی رہیں شہر اقتدار کے باسیوں نے سہر و تفریز سے بنایا عید کے لمحات کو یادگار اور کیا مسررت کا اظہار اے نیوز سے پل بکت اتنا ہی اور ناظرین ای ٹی وی کی ٹرانسفمیشن انٹرنیٹ پہ دیکھنے کے لیے وزٹ کیجئے ای ٹی وی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے مسید نیوز اور آب دیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی